لاکڈاؤن کے دوران سومار کو مہیوہ منڈی میں تھوک پھل سبزی ویاپاریوں کے سیوگ سے جنپت کے گراملی چھتروں میں لگ بک دو سو راہت پیکج آسہائے غریبوں کو باٹنے کے لیے روانہ ہوا جس کو ضرورت مندوں کو وطرت کیا گیا اس زمان میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے مہیوہ منڈی ویاپاری آشف علی مکیش کمار اور منڈی کے تھوک پھل سبزی ویاپار سمیت کے ادھیکش سنجے شکلہ نے کہا میرا آسی بھائیوب ہے میں یہاں آلو منڈک تھوک پھل سائے کارتی ہوں یہ سمستہ آلو منڈک سمجھ دیجئے کہ آلو باباریوں کے طرف سے جو ہے یہ ہم لوگوں نے جو ہے ڈھائیس میں ڈھائی کلو پی آج ہے تین کلو آلو ہے اور ڈھائی کلو چھاوال ہے اور ایک کلو دال ہے دو کلو آٹا ہے نمک ہے دو سو گرام تیل ہے یہ ہم لوگوں نے جو ہے ایک رنڈائے لیا ہے کہ جو دور دراج گریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیہاتوں میں جو سہر میں نہیں آسکتے ہیں سمسیہ آسمرت ہیں جن کا پریبارک جو ہے اسی سے نہیں ٹھیک ہے تو ان کو دور دراج دور ٹو دور پہنچوانے کا کام ہم بائپاریوں نے جو ہے یہ رنڈائے لیا ہے کہ کیا جائے گا کل ہم لوگوں نے باٹا تھا مانی رام بھاگا گاڑا اور بالا پار جھنگیا کل یہ کارکرم ہم لوگوں کا ادھر تھا باٹنے کا آج یہ مان کے چلیے کہ کچھ شیطر ادھر ہمارے چھوٹ گئے ہیں اسے یہ ہے موتی را مڈا ہے اور دیوریا بائپاس روڈ ہے رسولپور کی طرف ہے تو ان سب شیطروں میں آج باٹ دیا جائے گا پھر کل کا کارکرم بیچار کر کے رکھا جائے گا کدھر کل جلنا ہے یہ مطلب منڈی کے طرف سے پڑھ ڈے یہ گاڑیاں نکل رہی ہیں کہ کوئی اس مہاماری لاکڈاؤن مہاماری میں کوئی بھوکا مر نہ سکے مانی مکمانتری جی کے سہر میں کوشش زیادہ زیادہ ہو مکیس کمار ارے راہ سماغری ہم لوگ گریب کو لچار جو ایک دم لچار ہے ان کے گھر گھر جا کے ہم لوگ پیکٹ لنچ جو بھی ہے ہمارے سپورت ان کو کھرائے جا رہا ہے یہ بھائپاریوں گڑھ کے سہیوک سے ہمارے ہو رہا ہے اور آگے بھی ہم لوگوں کا کوشش یہ رہے گا کہ ہم لوگ یہ جاری رکھیں جب تک لاکڈاؤن چلنا ہے لاکڈاؤن کی سمسیاں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ یہ چیز کروا رہا ہے بھائپاریوں کے بھائپاری گڑھ ہمارے سمس ساست ہے میرا نام سنجا سکلا پوروانچو سبجی پھلتھوک بکریتہ کلیان سمیتی کا میں آج کہچوں کہ یہ پوروانچو سبجی پھلتھوک بکریتہ کلیان سمیتی جو ہے یہ ہماری ایک سنسطہ ہے جو منڈی میں 200 سال سے جب سے منڈی آئی ہے تب سے یہ سنسطہ کھاری کرتی ہے اور آج سے پوروانچو سبجی پھلتھوک بکریتہ کلیان سمیتی نے جو ہے یہ نیڑے لیا ہے کہ گریب آسہا ہے جتنے لوگ بھی جھوپر پٹی میں جہاں سامگری اوپلپد نہیں ہو پا رہی ہے وہاں آج پہ جو ہے ہم نے اس کو بطرید کرنے کا پلان بنایا ہے اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں تک یہ پہنچے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے پیکٹ میں دو کلو آٹا ہے دو کلو آلو ہے ایک کلو پیاج ہے ایک کلو ٹاماتر ہے لوکی ہے آدھا کلو ٹاٹا نمک ہے دو سو گرام کرو کا تھیل ہے لاشون ہے مرچا ہے یہ ساری سیجے سامگری پوری کی گئی ہیں اور اس کو ہم یہ کوشش کریں گے کہ جب تک ہمارے بیعاپاریوں کا سایوگ ملے گا پرتیک دن دو سو پیکٹ جو ہے ہم اس سہر کے گریب آج میرا دو سو پیکٹ جا رہا ہے